ایک اور سوال ہے کہ عورت میت کو خشو لگایا سکتی یعنی مرنے والے اگر خاتون ہیں تو اس کو خشو لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس اسرے میں کئی اہل علم کا کہنا ہے کہ لگا سکتے ہیں خشو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ان اہل علم کی دلیل وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ امیتیہ الانساریہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل دینے پر لگایا تھا جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کو غسل دیں تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا کہ ان کو تین بار یا پانچ بار یا اس سے زیادہ جو ہے نحلاؤ اور آخر میں کافور ڈال دینا جو ایک طرح اس سے خشو ہوتی ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب عورت زندہ ہو تو زندہ عورت کو خشو نہیں لگا چاہے کیونکہ وہ چیز فتنے کا سبب بنتی ہے لیکن ایک عورت کا انتقال ہو گیا فوت ہو چکی ہے تو اب وہ بات نہیں رہ گی اس کے اندر یعنی مرنے کے بعد فتنہ نہیں رہا اس لئے وہ خشو لگا سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے بعض علماء نے کہی ہے کہ معیت کو جو خشو لگا جاتی ہے اس کا مقصد معیت کا جو جسم ہے اس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے وہ جسم کے اعتبار سے لگا جاتی ہے کہ اس کے جسم کو یہ خشو ملے تو وہ ضرورت جس طرح سے مرد معیت کو ہے ایسی طرح خاتون معیت کو بھی وہ ضرورت ہے اس لئے عورتوں کو بھی معیت کے بعد خشو لگا سکتے ہیں یہ اس حدیث سے اہل ایلیم نے استعلال کیا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی